جائے نمسکار دوستو میں مراد چودری شبات کرتا ہوں آپ کے اپنے youtube چینل کمانڈو کے ایڈ میں پر دوستو آج کا ویڈیو اس پیسلی بہت سارے بچے جو ائر فورس کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے بار بار کمنٹ آتے ہیں بار بار ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر کول آتے ہیں کہ سر اس کا ریزلٹ کب تک آنے والا ہے اور ساتھ ہی تو نئے بچے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جب تک پچھلا ریزلٹ نہیں نہیں آئے گا تب تک نئے ویکنسی نہیں آئے گی اور تب تک وہ بچے تیاری بھی نہیں کر رہے ہیں یہ 95% بچوں کے ساتھ میں یہ ہو رہا جہا کہ جب پچھلا ہی ریزلٹ نہیں آیا پچھلے دو سال سے اٹھکی ہوا ہی ویکنسی کا تو اب نئے ویکنسی کی امید وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اب تک جب تک اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا تب تک نئے ویکنسی نہیں آئے گی تو ایسا بات نہیں یہ لاتلوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی بچے جو ائرپورس ریجلٹ کا انتظار کر رہے ہیں ان سبی کے لیے کہ اب آپ کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے کب تک یہ ریجلٹ آئے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کر دوں گا ساتھ جو بچے نئے ہیں اور جن کو تیاری کرنی ہے ائرپورس میں جانے کی یا نیوی میں جانے کی یا انڈی کی آپ کو پتا ویکنسی آگئی ہے فورم فلپ ہو رہے ہیں لیکن جن بچوں کو نیوی اور ائرپورس میں جانا ہے ان کو ابھی سے تیاری کرنے ہوگی کیونکہ جس دن آپ کے ٹولت کلاس کا ریجلٹ آؤٹ ہوگا اس کے بعد محض آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سمیں بھی نہ ملے اس ویکنسی کے لیے تو جتنے بچے ہیں وہ ابھی سے تیاری میں جھوٹ جائیے لاد لو اب بات دوں کہ ریجلٹ کب تک آئے گا اس کو لے کے بہت سارے بچوں کے دل میں ایک curiosity ہو رہے گی کیونکہ انتظار کسی بھی چیز کا ایک حد تک ہوتا ہے حد سے زیادہ جب انتظار ہوتا ہے تو وہ چیز بھی کڑ بھی لگنی جاتی ہے ویسے بولا جاتا ہے کہ انتظار کا فل مٹا ہوتا ہے لیکن اس بار جو ائرپورٹ کے ساتھ رو نے انتظار کیا اس کا فل بہت ہی کھٹا ہے کیونکہ آپ سوچیں جو بچے ایک سال پہلے سرویس میں لگ جاتے وہ ابھی تک سرویس کا عطا پتا ہی نہیں ہے بھائی ان کا تو یہ انتظار کا فل بہت ہی کھٹا ہے یہ مٹھا نہیں ہے لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے جتنے بھی بچے جو انتظار کر رہے ہیں اس ریزلٹ کا اور نیو انرولمنٹ کا ان سب ہی بچوں کو بتا دوں کہ اب جو آپ کا ریزلٹ ہے مان کے چلئے میں نے آپ کو پہلے بجائے تھا جیسے ایسا ایسے جیڈی کے بارے میں نے گوشنا کرتا ہوں 100% جب سچیتا ہوتی ہے تب ہی کرتا ہوں بہت میں لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس میں سورس کونس ہے کس سورس کے آدار پر آپ یہ بتاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا جون پندرہ تک یہ گارنٹی میری یہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لینا ٹھیک ہے ریزلٹ کے بارے میں آپ کی پوری اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی کہ کس دن آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا 90% ہے کہ آپ کا اس بیچ میں ریزلٹ آؤٹ بھی ہو جائے اگر نہیں ہوا تو آپ کو 100% کے لیے رہیں گے کہ اس ڈیٹ کو ہمارا ریزلٹ آ رہا ہے تو اس سمیں یہ کام ہوگا اسی لیے میں ساتھ ہی ان بچوں کو جو بچے ابھی نیوی ائر پورس کی تیاری کرنے والے ہیں جنہوں نے ابھی 12 کلاس کے ایکزام دی ہیں جن کے سبجیٹ پی سی ایم ہے یا جن کے سبجیٹ آرٹس ہے جو نیوی اور ائر پورس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دو ہمارے ایک ایڈ میں میں بھی اس کے ایڈویشن اوپن ہو گئے ہیں اور 100% سیلیکشن کی گارنٹی نہیں تو پوری کی پوری فیش واپر ایسا بیچ ہندوستان میں کوئی نہیں چلاتا ہوگا اور آواز ہی کوچنگ میں ایسا بیچ صرف ہم چلاتے ہیں کہ اگر آپ نوکری نہیں لگے دو سال کے اندر تو آپ کو 100% فیش واپس لوٹا ہی جائے گی اس کی لکھت پروپ ملتا آپ کو تو جو بھی بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جن کے بھائی بیندو تیاری کرتے ہیں نیوی ائرپورٹس اور انڈیا کی وہ نیچے دیئے گئے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس بیچ کے جس میں 100% فیش نہیں پڑھا ہے اس بیچ کے ایڈیویشن یہ 30 مہین لاسٹ ہے اس کے بعد میں اس بیچ کے ایڈیویشن کلوز ہو جائیں گے جتنے بچے آنے ساتے اس سے پہلے جائیے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا گی 15 جون آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی جو بچے ائرپورٹس کا ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں ان سبی کے لئے نئی ویکنسے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ 15 جون کے آس پاس یہ باپ کا ریزلٹ آنے والا ہے کس کا 12 کا جن میں جون کے مہینے میں اور جہاں پر اب ایکزام لیٹ ہو رہے ہیں ان کے جولائی کے مہینے میں ریزلٹ آ جائیں گے تو یہ ویکنسیاں ستمبر کے آس پاس سے پوری اچھے سے اوپن ہو جائے گی تو ابھی آپ کے پاس میں شمیہ ہے شمیہ رہتے آپ تیاری کر لیجے نہیں تو بہت پستہ ہوگے پھر بولوگے آپ پستہ ہوگے کیا جب چیڑی آ چک گئی کھت جائے ہندے جائے بھارتلاڈ لوگ